خالستانی آتنگ کی ہردیب سنگھ نجر جس کی ہتیا کر دی گئی تھی اور جس کا بقاعدہ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا لیکن اسی واردات کے بعد بھارت اور کینیڈا کے رشتے لگاتار خراب ہوتے چلے گئے اور ایسا کیوں ہوا تھا کیونکہ کینیڈا نے اس کا سیدھا سیدھا آروپ بھارت سرکار پر لگا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھارت سرکار نے اپنے ایجنٹ سے ہردیب سنگھ نجر کی ہتیا کرا دی ہیں اب اسی معاملے میں ایک اور گرفتاری کینیڈا میں ہوئی ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ گرفتاری ایک بھارتیر کی ہوئی ہے اب اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے اور یہ پوری خبر کیا ہے اس سب کچھ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ہاں اگر ابھی تک بھی آپ نے نیوز ایٹ ان انڈیا کے یوٹیوب چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ابھی کیا بھی کر لیں اب میں آپ کو پوری خبر بتاتی ہوں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے حردیت سنگھ نجر جو کی خالستانی آتنگوادی تھا آپ کو یاد ہوگا بھارت کی طرف سے جب most wanted آتنگوادیوں کی لسٹ جاری کی گئی تھی تو اس میں اس کا بھی نام شامل تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کینیڈا میں ہی سرے ایک جگہ ہے وہاں پر گرودوارے سے وہ باہر آ رہا تھا اور اس وقت سرے را اس کی ہتیا کر دی گئی تھی پھر کیا تھا پھر اس کا سیدھا سیدھا آروپ کینیڈا نے لگایا بھارت پر کینیڈا کی پردھان منتری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سمبھاوت یہ بھارت سرکار نے اپنے ایجنٹ سے کرایا ہے لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بھارت سرکار ہمیشہ اس آروپ کو خارج کرتی رہی ہے ایسا اسی لیے کیونکہ کینیڈا نے آروپ تو لگا دیا لیکن کینیڈا کی طرف سے کبھی بھی اس بات کو لے کر کوئی پرمان کوئی ثبوت دکھائی نہیں گئے اور اسی لیے بھارت اور کینیڈا کی رشتے بھی لگاتار خراب ہوتے چلے گئے ہیں اب اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ چوتھے آروپ جس کو کہا جا رہا ہے کینیڈا پولس کی طرف سے اس کی گرفتاری ہو گئی ہے اور اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی حقیقت میں شامل تھا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین اور ایسے لوگ جو کی بھارتی ہیں ہیں ان کی اس پورے معاملے میں پہلے ہی گرفتاری ہو چکی ہے اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ودیش منطرالے کا سٹینڈ اس پر کیا ہے تو اس سے پہلے بھی ہر مرتبہ جب بھی یہ مدہ اٹھا ہے اور جب بھی بھارت سرکار پر خاص طور پر کینیڈا کی طرف سے آروپ لگائے گئے ہیں تو ہمیشہ بھارت سرکار نے یہی کہا ہے کہ اگر پرمان مل جائیں گے تو ہم جاج کے لیے تیار ہیں لیکن آج تک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی سبوت جیسے کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا ہے کیانیڈا کی طرف سے اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے اور اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ باقی دیشوں کا اس پر کیا رکھ ہے تو امریکہ کی میں بات کر لیتی ہوں امریکہ کی طرف سے کئی مرتبہ اس مسئلے کے بیچ میں مانا جاتا ہے کہ امریکہ ہستکشیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ کی طرف سے بیتے دنوں آپ کو یاد ہوگا اس پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت کو اسے گم بھیڑتا سے لینا چاہیے اور اس کی جاج کروانی چاہیے لیکن بھارت کا یہ رکھ ہے بھارت کا سٹینڈ یہ ہے کہ بھائی جب آپ سبوت ہی نہیں دیں گے جب آپ یہ بتائیں گے ہی نہیں کہ اس بات کا آپ کے پاس کیا پرمان ہے کہ بھارت سرکار یا کسی بھی روپ سے بھارت کا اس میں کوئی بھی ہاتھ ہے اب ایسے تو کوئی بھی دیش اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے گا تو پھر انویسٹیکیشن تھوڑی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سرکار یا بھارت کا کوئی بھی لینا دینا ایسے ہے تو آپ سبو دکھائیے اس کے بعد ہم جانچ کے لیے تیار ہیں یہ بھارت سرکار کا یا میں کہوں ویدیش منترالے کا جو سٹینڈ ہے بھارتی ویدیش منترالے کا اس ماملے پر پہلے بھی آتا رہا ہے لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو بھارت سرکار ہے یا ویدیش منترالے ہے وہ اس بات کو لے کر یہ بھی کہہ چکا ہے کہ سبوط نہ دینا اور اس کے باوجود بھی اسی طرح بھارت سرکار پر آروپ لگانا یہ راجنیک طریقے سے پیر دکھائی دیتا ہے یعنی کہ پلٹوار ایک طرح سے سیدھے سیدھے جو ویدیش منترالے اس کی طرف سے کینیڈا کے پردھان منتری پر بھی کیا جا چکا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جب ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد بھی کیسے سرے را جو ہے جو خالستانی آتنگوادی تھا حردیب سنگ نجر اس کی حتیہ کر دی گئی تھی اس کے بعد بھی کئی سارے سوال اٹھائے گئے لیکن ابھی تک بھی کوئی ثبوت دیا نہیں گیا ہے اب ایسے میں چوتھے آروپی جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارتی ہے اس کی بھی گرفتاری ہو جانا اب ایسے میں دیکھنا ہوگا چونکہ اس وقت کینیڈا پولیس کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے گرفتاری کے بعد کہ جو بھی اس حتیہ میں شامل ہوگا اس سے چن چن کر گرفتار کیا جائے گا لیکن دوسرے طرف یہ بھی تیہ ہے کہ ہر ایسی ایکٹیوٹی سے جو کینیڈا کر رہا ہے اس سے بھارت اور کینیڈا کے رشتے جو پہلے سے ہی بگڑے ہوئے ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر الگ الگ دیش بھی کوئی اپنا جو سیاسی نفع نقصان ہے وہ دیکھ کر ہستک شیف کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے خیر اس خبر کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا نیوزیٹ ان انڈیا پر ہم آپ کو ضرور دیں گے لیکن اسی طرح دیش اور دنیا سے جڑی ہوئی ہر خبر سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اگر ابھی تک بھی آپ نے نیوزیٹ ان انڈیا کے یوٹیوب چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ابھی کیا بھی کرنے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی